ہلو دوستو کیسے سب سبھی لوگ تو آپ لوگوں میں سے جو بھی realme nargo 60x 5g اور realme 11x device کو use کرتے ہو تو سبھی device کے اندر جو ہے دونوں کے دونوں device کے اندر ایک new update جو ہے rollout ہونا چالک ہوا تھا کچھ دینوں پہلے تو یہاں پر میں آپ کو update جو ہے دکھا دیتا ہوں جا کے about phone کے اندر تو کیا update تھا اس کے اندر کیا کیا چینجے سے ملے میں آپ کو سبھی اس وڈیو کے اندر بتاؤں گا دیکھ سو تو realme کا جو official version ہے دیکھ سو یہ latest update جو کہ میں نے update کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا RMX 3782 تو یہاں پر یہ والا update ہے 411mb کے لگ بگ اس کے اندر آپ کو size دیکھنے کو ملتا ہے اور change log جو کہ میں آپ کو یہاں پر update کے اندر جا کے دکھاتا ہوں کیا کہ changes یہ اس کے اندر جو ہوئے ہیں about phone میں چلتے ہیں اور یہاں پر میں version up to date پر click کرتا ہوں اب یہ currently latest version ہے nargo 60x 5g کا اور realme 11x 5g کا تو added adds 5g service interactions is settings تو یہ چیز جو ہے کیا ہوا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں پہلے یہاں پر آپ جیسے back جاؤ گے اور یہاں پر آپ جیسے ہی network کے اندر جاؤ گے mobile network کے اندر تو لیچھے جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو 5g service interaction تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ 5g کو جیو یا پھر adder کہنار enable کر پاؤ گے تو بس یہی چیز جو ہے add کیا گیا ہے بعد میں اس کو جو ہے remove کر دیا جائے گا لیکن جن کو جن کو نہیں پتا ہے تو ان کے لئے جو ہے یہاں پر add کیا گیا اور باقی بات کریں یہاں پر دوسرے change lock کی بارے میں تو یہاں پر about phone کے اندر realme UI کے اندر چلتے ہیں slider is now displayed on the right side of screen تو دیکھیں تو یہ جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ realme کی devices پہلے آپ کو left side میں جو volume button وہ دکھائے دیتے تھے یعنی جو volume slider آپ کو left side میں دکھائے دیتے لیکن اس update کے بعد جو ہے آپ کو right side میں کر دیا گیا جو کہ normally سبے devices کے اندر ہوتا ہے تو یہ ایک change ہے اس کے بعد یہاں پر add support for vonr تو یہ کیا چیز ہے وہ مجھے نہیں بتایا لیکن اس کو جو ہے add کیا گیا ہے improve system performance fix some unknown issues and improve system stability اور نیچے یہاں پر کوئی دیکھنے ملتا ہے android security page جو کہ number کا ہوگا تو جو کہ یہاں پر آپ دیکھیں تو improve system performance آپ کو performance میں تھوڑا سا increase دیکھنے کو ملے گا کچھ bucks کو جو اس کے اندر fix اور stability کو تھوڑا سا increase کیا گیا تو باقی اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ایکسٹر میں تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر جو processor اس کے اندر لگا اتنا کچھ خاص آپ کو performance نہیں دیتا یعنی بس یہی change باقی performance میں اس کو use کر رہا ہوں اس کے لے کر میں آپ کو ایک full review video جو ہے دینے والا ہوں اس کے لئے آپ لوگ ویٹ کر لینا تو اب اس کو میں use کرتا ہوں تاکہ اگر آپ کوئی update دیکھنے کو ملا تو آپ لوگ update بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا problem نہیں ہے تو device حالی میں launch ہوا تو آپ کو بقس دیکھنے کو ملیں گے اور performance میں آپ کو downgrade دیکھنے کو ملے گا جیسا جیسا device update ہوتا جائے گا اس کے بعد performance میں تھوڑا سا increase ہو جائے گا backup بھی increase ہو جائے گا تو دوستو فیلال کہ یہ ہی تھا ویڈیو اگر آپ کو کوئی problem ہیں تو آپ مجھے comment کر سکتے ہو ملتا ہوں